اسلام علیکم اس میں امیر حمزہ اور آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے سواجی سوڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اوپو کے ایک نیو موڈل کے حوالے سے جو کہ پچھلے دنوں ہی لاؤنچ ہوا ہے وہ ہے جی اوپو کا اے ایٹین جو کہ چار جی بی ریم ایک سوٹ آئی جی بی سٹورج کے ساتھ آتا ہے اور یہ ایک مطلب بجٹ ڈیوائس ہے تقریباً تھرٹی سے تھرٹی فائف کی رینج میں آیا ہے تقریباً تھرٹی فائف کی پرائس ہے اور کافی ٹائم باد اس رینج میں یہ موڈل آیا ہے اور یہ ہمارے پاس چار جی بی ریم اور ایک سوٹ آئی جی بی سٹورج کے ساتھ دیا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ دو کلر دیئے گئے ہیں ایک ہے ہمارے پاس یہاں پہ گلوئنگ بلیک اور گلوئنگ بلو کلر ہے اور یہاں پہ آپ کو جو سپیسیکیشن مینشن کی گئی ہے اس میں ہمارے پاس چار جی بی پلس چار جی بی ایک سٹنڈ ریم کے ساتھ آتا ہے ایک سوٹ آٹھائی جی بھی سٹوریج ہے اور پانچ ہزار ہمیچ کی بیٹری نائنٹی ہرٹس کی سن لائی ڈسپلی ہے تھرٹی سکس منٹ کی فلوینسی یہاں پہ کچھ مینشن کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس فون کو انباکس کر لیتے ہیں باکس کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج کیا گیا ہے اے فیفٹی ایٹ اے سیونٹی ایٹ کی طرح کا ڈیزائن آتا ہے پہلے بلکل بلو کر لکے باکسز آتے تھے ان کے ساتھ ابھی جو ہے اس طرح وائٹ یا سلور ٹائپ کے باکس ان کے ساتھ آتے ہیں اس کی جو پرائس ہے پرائس آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو لوگ ویڈیو پرائس کیلئے صرف دیکھتے ہیں تو ان کی جو پرائس ہے یہ اگر آپ کو چاہیے ہماری شاپ سے اگر آپ یہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں ہماری شاپ کا جو ایڈریس ہے آئی لنک کے نام سے ہماری شاپ ہے یہ اگر آپ کو فون چاہیے آپ کو مل جائے گا 34,500 روپیز کا کوئی بھی فون کوئی بھی کلر چاہیے دونوں کلر ہمارے پاس یہاں پر آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر delivery کی service بھی موجود ہے all over پاکستان فون کو unbox کرتی ہی سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک booklet دیکھنے کو مل جاتی جس میں ایک silicon cover دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر آپ کی device دیکھنے کو مل جاتی ہے device کی ریپر پہ بھی وہی سب کچھ mention کیا گیا ہے جو کہ box پہ mention کیا گیا تھا یہ ہمارے پاس یہاں پر silicon cover ہے booklet ہے جو ہمارے پاس یہاں پر 12 month کی warranty ہے اور ساتھ میں sim injector tool دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ charger کی طرف آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر جو charger دیا گیا ہے وہ ہے جی چھوٹا سا charger 10 watt کا یہاں پہ آپ کو 35,000 کی range میں 10 watt کا charger دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ companies میں آپ کو اس range میں 33 watt کا charger بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کم از کم 18 watt کا بھی دیا جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک تھا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو type c port دیکھنے کو مل جاتی ہے اور 18 watt کا charger ہے box میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے اور device کی طرف آ جاتے ہیں تب تک میں device کو turn on کر لیتا ہوں یہاں پہ جو device کی look ہے وہ کافی مزے کی look دی گئی ہے کافی خوبصورت design دیا گیا ہے no doubt design کے لحاظ سے جس range میں یہ phone آیا ہے اس range کے لحاظ سے design کافی خوبصورت دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے back جو ہے made finishing کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے side is جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ flat دی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ side mount and finger print دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر آپ کو volume rocker keys دیکھنے کو مل جاتی ہیں side پہ آپ کو نیچے آپ کو speaker grill ہے ساتھ میں type c port ہے اس کے علاوہ 3.5 mm کا jack ہے اور ایک microphone دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوسری بات ہمارے پاس یہاں پہ stereo speaker بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس device میں stereo speaker ہے تو یہ ایک plus point ہے یہاں پہ پر یہاں پہ 10 watt کا charger یہ بات کچھ حضم نہیں ہو رہی 35000 کی range میں اور 10 watt کا charger یہاں پہ اب تو upgrade کرنا چاہیے تھا phone کو اوپو کو کیونکہ اس range میں جتنی بھی devices آ رہی ہیں چاہے redmi میں ہو یا infinix techno میں ہو تو وہ کم از کم 18 watt تو دیتی ہی دیتی ہیں زیادہ تر کپنیز میں 33 watt chargers بھی آتے ہیں کافی ٹائم باد اس range میں phone آیا ہے تقریبا اگر اس range میں یہ phone 33 watt کا charger ہوتا تو کافی ایک اچھی بات تھی اور ایک plus point ہوتا اور اس کی جو ہے sale بھی کافی زیادہ ہوتی ان کی سب سے پہلے bill quality کی بات کر لیتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو bill quality دی گئی ہے back ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپلے کی اگر بات کریں تو مارے پاس یہاں پہ 6.7 انچز کی HD plus کی ڈسپلے دی گئی ہے جو کہ بیزلز کافی بڑے بڑے دیئے گئے ہیں اور امید نہیں تھی کہ دوبارہ Oppo comeback کرے گا وہ اتنے بیکار ڈسپلے کے ساتھ آئے گا یہاں پہ 720p resolution ہے 90 hertz کی ڈسپلے ہے اور brightness کی اگر بات کروں تو brightness آپ کو کافی peak brightness دیکھنے کو مل جاتی ہے 800 nits کی peak brightness ہے زیادہ اس range کی فون ہوتے ہیں 600 nits کی peak brightness آتی ہے یہاں پہ 800 nits کی peak brightness دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ 720p resolution ہے اور 90 hertz کی ڈسپلے دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پہ chipset کی تو یہاں پہ chipset میں upgrade کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو Helio MediaTag G85 کا chipset دیکھنے کو مل جاتا ہے 12 mm پہ جو بیس کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو G85 کی performance جو ہے کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی gaming وغیرہ میں بھی آپ کو تھوڑی بہت performance اچھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پہ MediaTag Helio G85 آتا ہے جو کہ gaming processor مانا جاتا ہے پھر بات کریں RAM ROM کی تو آپ کو یہاں پہ 4GB RAM 128GB storage دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں یہاں پہ camera quality کی تو ہمارے پاس یہاں پہ جو back camera دیا گیا ہے وہ ہے جی 8 megapixel کا back camera دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں 2 megapixel کا دوسرا lens دیا گیا ہے 35,000 کی range میں 50 megapixel تک چلے گئے ہیں یہاں پہ آپ 8 megapixel دیکھنے کو مل جاتا ہے اور front camera جو ہے یہاں پہ 5 megapixel کا دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ بات ذہن میں رکھیں یہ phone purchase کرتے ہوئے کہ یہاں پہ camera 8 megapixel back دیکھنے کو ملے گا اور 5 megapixel آپ front دیکھنے کو ملے گا camera quality چیک کر لیتے ہیں option یہاں پہ portrait mode دیکھنے کو مل جاتا ہے time laps ہے اور اس کے لاوہ night mode بھی موجود ہے slow motion وغیرہ اس phone میں نہیں ہے اور اگر video quality کی بات کریں اور اگر یہاں پہ آپ کو video recording کرنا چاہیں 1080p 30fps پہ recording کر سکتے ہیں اگر front camera کی بات کروں quality آپ دیکھ سکتے ہیں back camera so یہ quality ہے back camera کی کچھ 8 megapixel سے آپ کیا توقعات رکھیں گے اس کے لاوہ اگر front camera کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو front camera ہے جو 5 megapixel کا دیا گیا ہے اس میں بھی آپ portrait mode دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے laوہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ poor quality میرے حساب سے یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی 5 megapixel کے لحاظ سے یہاں پہ آپ کو جو ہے اگر یہ phone purchase کرنا چاہتے ہیں تو دو ریزن ہے یہ phone purchase کرنے کے ایک تو یہاں پہ جو design ہے کافی خوبصورت دیکھنے کو مل جاتا ہے دوسری بات جو ہے آپ کو processor کافی تگڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کے helio media tech g85 کے ساتھ آتا ہے اس کے لاوہ اگر RAM ROM کی بات کریں تو وہ آپ پہ بھی 4GB X420 دیکھنے کو مل جاتا ہے camera کے لحاظ سے down ورڈ ہے اور display کے شاپ ہے پیشاور صدر میں ہے آپ ہمارے شاپ پہ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے لابا delivery کی سرویس بھی ہمارے پاس موجود ہے کوئی فون آپ مگوانا ہو ہماری شاپ سے تو آپ کو پاکستان delivery ہمارے پاس آویلی بارے ہے اس کے لاوہ اور کسی فون کی notification آپ timely مل سکے سو ملتے ہیں نیک studio میں اپنا خیال رکھ اللہ حافظ